بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم خواتین حضرات امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عظیم الشان عمل شیئر کرنے لگا ہوں جس کا آپ لوگوں کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا تو اس ویڈیو کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آخر تک سنیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے جس کا آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے تمدل میں پڑا ہوگا کہ عمل سورہ یاسین کا ہے لیکن اس کا پورا طرقہ آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے محترم سامعین ہر ذی روح کا ایک دل ہوتا ہے اور دل کی حیثیت پورے جسم میں ایک بادشاہ کے جیسی ہوتی ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے اب جو بندہ سورہ یاسین روزانہ صبح صرف ایک مرتبہ پڑتا ہے اس کو کیا ملتا ہے کہ دنیا میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے قرآن کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے سبحان اللہ اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے میں کوشش کرنی ہے کہ سورہ یاسین روزانہ پڑھی جائے لیکن پورا سال روزانہ صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں اور خاص طور پر جب نو محرم اور دس محرم آ جائیں تو ان دونوں دنوں میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ اول و آخر دروش شریف کے ساتھ تین تین مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے اور ساتھ یہ نیت کر لیں کہ اب سارا سال میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں گے جب یہ نیت کر لیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا مرتے وقت سب سے پہلے بندے کا دل فیل ہو جاتا ہے اور دل جب فیل ہو گیا تو بندہ گیا جیسے میڈیکل زبان میں کہتے ہیں کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا بس سانس وہیں کا وہیں رک جاتا ہے تو مرتے وقت اس بندے کا جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کا دل فیل نہیں ہوگا موت تو برحق ہے جب دل نہیں فیل ہوگا دل اس کا آخری سانس تک کام کرے گا تو مرتے وقت اس کو کلمہ تیبہ نصیب ہوگا یہ کتنا بڑا عظیم فائدہ ہے اگر آپ روزانہ سورہ یاسین صرف ایک مرتبہ پڑھیں نو اور دس محرم الحرام کو تین تین مرتبہ پڑھ کے دعا کریں یا اللہ میری تمام حاجتیں پوری فرما میری پریشانیاں دور فرما میری تکلیفیں دور فرما میری مصیبت دور فرما آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مراد ہے جو بھی خواہش ہے جو بھی مقصد ہے اس کے لئے دعا کریں جو پریشانی ہے اس کے لئے دعا کریں جائز مقصد کوئی بھی ہو اس کے لئے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور مسائل حل ہوں گے اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے پورا سال سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ عزوجل تو ان دو دنوں میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے گا سورہ یاسین پڑھنے کی انشاءاللہ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بہت ہی مبارک عمل ہے اور آسان سا عمل ہے ویسے بھی ہمارے بہت سے بھائی بہنیں روزانہ سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں ان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے اور ہر پریشانی سے وہ محفوظ رہتے ہیں ہمیں اکثر بھائی بہن کہتے ہیں کہ اچانک کوئی پریشانی آ جاتی ہے اچانک کوئی مسئبت آ جاتی ہے گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری کوئی پریشانی کوئی مسئبت آ جاتی ہے گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو محترم سامعین ان دو دنوں میں نو اور دس محرم الحرام کو جب آپ دعا مانگیں گے آپ سے یہ سسپی کوتاہی نہیں ہوگی کہ آپ سے سورہ یاسین پڑھنا چھوٹ جائے جب آپ سورہ یاسین کو صرف ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے انشاء اللہ عز و جل پورے دن کی آپ کی پریشانیاں آپ کی مسئبت آپ کی تنگی انشاء اللہ تعالی دور ہو جائے گی تو محترم سامعین اکرام ایک اور بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر بندہ مجبور ہے اسی مجبوری میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا نو اور دس محرم الحرام کے دن کوئی بات نہیں آپ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں مطلب کسی بھی نماز کے بعد آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو اس وقت آپ یہ پڑھ لیں انشاء اللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی حاجتیں پوری ہوں گی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تمام دوست احباب تک شیئر کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے محرم الحرام کی نو اور دس تاریخ کی خصوصی دعا میں کومنٹ میں اپنا نام یا پھر اپنا مسئلہ یا پھر ما شاء اللہ انشاء اللہ جزاک اللہ کوئی سب بھی کومنٹ کر دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا اس کے علاوہ محرم سامعین اکرام اگر ہم کوئی عمل پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں تو اگر ہم وہ خود عمل کرتے ہیں تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی اگر ہم کسی دوسرے ایسے بندے کو شیئر کر دیتے ہیں جو کہ اس پر عمل کر لیتا ہے اور اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اس کو تو فائدہ ہوگا ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا اب آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ یار پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو معمول کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دو اگر آپ کے کہنے کے اوپر اس نے پانچ وقت کی نماز کو پڑھنے کا معمول بنا لیا انشاءاللہ تعالی اس کی تو دنیا اور آخرت سمر ہی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ کو بھی ضرور سواب ملے گا جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اپنے دوستوں رشتہ داروں کم از کم اپنے ان چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں ان کو یہ عمل بتایا جائے ایک اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان تک بھی لازمی وہ فائدہ پہچایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا معامول بنائے جیسے سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں عام دنوں میں بھی اور اس کے علاوہ سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں انشاءاللہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی کبھی بھی محتاجی نہیں آئے گی اور اچانک جو مصیبت آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے محترم سامعین اکرام ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور لازمی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں ہمیں اجازت دیں ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا اپنے گھر والوں کا خیال ضرور رکھیے گا اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی ہمارا بھائی بہن کومنٹ میں اپنے لیے دعا کے لیے کہتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے میری فلاں پریشانی ہے تو اس کے لیے آپ دعا کر دیں تو بھائیو اور بہنو ہمارے کون سے پیسے لگ دیں ہم نے ان کے لیے بھی دعا کر دینی ہے کومنٹ میں آمین لکھ دینا ہے کہ یا اللہ اس کی بھی پریشانی دور فرما دے کیا پتا آپ کا آمین کہنا کسی کی پریشانی دور کر دیں تو ہمیں اجازت دیں ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ